بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پچھلی بار بہت افعہ بتایا ہوا ہے اور آج پھر بتا رہا ہوں باجرے کے اوپر دو دن باجرہ لگائیں ایک ہفتے میں دو دن باجرہ لگائیں اور دو دن آپ نے لگانا یہ پانی باقی بچیں گے دو اور دو چار دن گزر جاتے ہیں پانچ اور چھے اور ساتھ تین دن جو آپ نے سادھا پانی رکھنا ہے کچھ اور کچھ بھی نہیں دینا آپ نے صرف یہ جس نوٹ کرنی کہ آپ کا کبوتر اگر کمزور ہو رہا ہو تو آپ نے صرف اسے باجرہ بڑھانا ہے یا ایک کا دکہ کبوتر جو ہے آپ کو کم لگ رہا ہو تو آپ نے اسے بیدام چھڑا دینا ہے تو یہ جیس احتیاط کریں اور پانی طرف چلتے ہیں پانی بناتے ہیں اس سے آپ کا کبوتر ایک پٹی پہ ایک روخ پہ جا کے کشتی کرے گا جیسے کہ بھائی نے مجھے کہا تھا میں اس کے لئے بنا رہا ہوں تو دیکھیں بھائی نے کہا تھا کہ ویڈیو ملتی نہیں ہے میرا قلب سے ویڈیو شاید یہ دیکھنے کے لئے ملی نہیں ہوگی یوٹیوب میں یا اس نے دیکھنی ہے تو مجھے نہیں پتا تو دیکھیں سب سے پہلے آپ نے دیکھ لیا میں نے جو ہے چار ایک دکھنی مش اٹھائی ہیں اور چھے ایک کالی مش اٹھائی ہیں تو یہ چیز جو ہے ساری کو میں نے پتھر پہ رکھ کے تھوڑا سا پانی اس میں کر دینا میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کافی بھائی جیس کو دیکھ کے سمجھ بھی گئے ہوں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے تھوڑا سا پریس کر کے مسل دینا ہے اور اسی طریقے سے اب جب مسلیں گے تو ایک ہاتھ میرے موبائل ہے تو اس کے لئے مسلہ صحیح نہیں جا رہا ہے تو آپ پکڑ کے دھپا کے مسل نہ اسے پھر دیکھنا آپ کیسے یہ مسلی جاتی ہے یا آپ کے پاس یہ پتھر نہ ہو تو آپ ہاتھ سے رگ رہیں گے تو کافی ٹائم لگ جائے گا دس ایک چار تک نیمی ساتھ ایک چھے کالی مش اٹھائی آپ نے مسل لگے کافی ٹائم لگ جائے گا آپ کو تقریف ہوگی تو اس طریقے سے آپ پتھر لے لیں آپ کی گلاس سالو ہے گا تو ہلکا سا مرچے کو مار کے مسل تو فیلحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے عرق نکلنا چاہیے جو اس طریقے سے اب دیکھیں پانی میں عرق چاہ رہے ہیں یہ کافی بھائی سمجھ گئے ہوں گے میں نے بہت ساری ویڈیووں سے بتایا ہوا ہے تو دیکھیں ایک نمبر یہ جیس ہماری جو ہے سمجھ لیا آپ تیار ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے لینی ہے یہ جیس دیکھیں آپ یہ ہے ستاور ستاور ہے ستاور یہ آپ کو پانساری کے پاس سے آرام سے مل جائے گی اور ایک بات میں بتا دوں اس طریقے کے آپ ستاور لے لیں پانساری سے اور دھوپ میں ڈال دیں دھوپ میں دھوپ میں پڑی رہا ہے اور یہ سرخ سوک کے بلکل جیسے ہی اکر کرا آپ دیکھیں اکر کرا ایک نمبر اکر کرا ایسے یہ جو ہے نا آپ کی اس کلر میں آ جائے گی سوکنے کے بعد بلکل ڈنڈی ہو جائے گی کٹ ہی ہو جائے گی تو یہ اس ٹرم میں ہمیں پورڈر بنا کے کھیلنے میں کام آئے گی تو آج آپ اس کو جو بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر ان کے پاس ٹائم اور دھوپ کے پاس درے سے پچاس گرائے کے لے کے اور اس جیس کو لے کے دھوپ میں ڈال دیں سوکنے کے لیے تو اس اچھے ترگی کے سو سکار لیں اب فیلحال آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس طریقے سے جو dokument ہے اور اس کے آپ نے اسی طریقے سے پچاس گیسے معنی ہے اس میں Μکہ السی اگر آپ نے اس کے معلی لینے ہیں اس طریقے سے لٹا کے کچس طریقے سے میں مار رہا ہوں تو اس کے پچاس اگز سے مارے آپ یہ بہت پیدا دے گی جب کبوتر کشتی کے دے گا آپ کے سامنے آئے گا آپ دیکھیں کیسے کبوتر کشتی کے بعد وہاں سے کیسے نکلتا ہے کبوتر کٹھا جھٹکا مار کے وہاں کے کبوتر بھی ٹکری میں سے نکالے گا انشاءاللہ تو تھوڑا سا لبڈی پہ کام دیتی ہے یہ چیز ایک جب چٹ پٹ نزی کشتی نے بھی اتنا مطلب سوکی بھی ہو تو پھر دودھ میں کھیلنی جاتی ہے سوکی بھی ہو تو تب نزیق میں کام دیتی ہے اگر لمبی پہ لڑانی ہو تو پھر اس کے گسے لگتے ہیں کافی لمبی پہ جا کے لڑکے وہاں سے جھٹکا مار کے نکالنے والی چیز ہے تو آپ دیکھیں اس طرح سے میں نے گسنا شروع کی دی گسنا بھی شروع ہو چکی ہے پچاس ایک گسے مار لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اکر کرا دیکھیں اکر کرا ایک انچ کی ڈنڈی آپ پوری لے لیں ایک انچ کی ڈنڈی اس طریقے سے ناپ لینے ایک انچ کی ڈنڈی اس طریقے سے ایک انچ کی ڈنڈی آپ دول لیں تو یہ لینی چاہیے آپ کو ایک لمبر یہ ایک لمبر ہے آپ کو شاید ہی میری ویڈیو میں آپ کو موبائل میں دکھ رہا ہو تو یہ ایک لمبر ڈنڈی ہے بلکل خالص ہے چبا کے دیکھیں آپ تو کوئی ریا ہو جاتا ہے کرکرا ہے کا کرکرا تیز ہے کہ نہیں ہے ہم نے اسے چبا کے دیکھا ہے اور اس کا عرق دیکھیں آپ کس طریقے سے نکل رہا ہے ایک دم آپ کو سمجھ آ جائے گا وائٹ وائٹ سا کرکے تو یہ ایک لمبر چیز ہے یہ ایک انچ کی ڈنڈی جو ہے پوری آپ نے اکر کر رہا کی اس میں کس دن یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ہمارا پتھر کس طریقے سے کس طریقے سے سمان دیکھیں آپ پتھر اچھا ہونا چاہیے کھیل پانی میں پہلے بھی کہا تھا اور آپ بھی کہہ رہا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں چھوٹی ہر یہ ہے چھوٹی ہر بڑی ہر نہیں چھوٹی ہر اس ہر کے آپ نے اس میں صرف صرف بیس کسے لگانے ہیں زیادہ نہیں بیس کسے زیادہ نہیں کھیلنی ہے صرف بیس کسے کھیلنے ہیں اور کھیلنی بھی اس موسم میں سردی کے موسم میں پچاس کبوتروں کے لیے بتا رہا ہوں میں تو اس طریقے سے گنتی کے سمجھے بیس کسے ہو جائیں تو تھوڑا دبا کے کس طرح تھا اس سے غاق کسی ہو جائیں تو آپ نے بس اسے روک دینا ہے آر شایر تو اس طریقے سے ابھی یہ ترقی ہے اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہتی ہے کیسے جیسی یہ دیکھیں کتنی guarantee اس کے بیس کسے لگ چکے ہیں ہم بال دی لے نہ ہم بال دی ہم بال دی ہے اس میں آپ نے بیس کسے مانے زیادہ نہیں مانے ، بے اس کو پسوفی جائیں اس طریقے سے بیس قصے آباز دیکھیں آپ نے اس پانی میں مار دینے ہیں تو پتھر جو ہے اچھا ہونا چاہیے آپ کے پاس جو ارک نکالے تو دیکھیں یہ بیس قصے ہمارے اس میں لگ چکے ہیں اب آپ آ جائیں پیپل لے لیں پیپل یہ ایک نمبر پیپل ہے چھوٹی موبائل کا تو پتہ نہیں ہے پر سامان جو بندہ استعمال کرتا ہے اسے سامان کا ایڈیا ہوتا ہے کہ سامان ایک نمبر ہے کہ دو نمبر ہے سامان اچھا ہونا چاہیے تو اس کے ابھی آپ نے اس میں صرف صرف بیس قصے مارنے ازادے نہیں بیس قصے جب ہوا تیز چل رہی ہو تب تھوڑی زادی کھیلی جاتی ہے تب فیدہ بھی دیتی ہے اگر ہوا تیز نہ ہو تو اس پر ہلکیات سے کھیلیں تاکہ کبھتر ہمارا کام کرتے دادہ قصے سے نقصان ہو جاتا ہے کبھتر گھر پر بل مانے رک جاتا ہے بیس قصے بس بیس قصے ہو جائیں اپنے ہاتھ روک لینا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے کتنی تیزی سے قصے گئی ہے دیکھیں بیس قصے ہو گئے ہیں اس کے چار ایک بیدام قصے لیں آپ کے اوپر ہے چار ایک بیدام قصے لیں آپ کے اوپر ہے اگر بیدام میرے پاس نہیں تھے جو میں بیدھارہ قصت ہوں اس کی جگہ پر کیونکہ بیدھارہ بہت فیدہ دیتا ہے طاقتور چیز ہے تو اگر بیدام نہ ہو آپ کے پاس تو اس چیز کے آپ نے ایک سو پچاس قصے پورے لگانے گنتی کے اور ارک نکلنا ضروری ہے چاہیے اس کا تو جس طریقے سے دیکھیں آپ دیکھیں پتھر کے اوپر اس کو رگڑنے پیواز کیس طریقے سے محسوس ہو رہی ہے تو دیکھیں پتھر صاف کرتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو بہت سارے بھائیوں کو جس کا ایڈیا ہونا چاہیے جب یہ چیز کون قصے ہیں تو اس کا ارک جو ہے کس طریقے سے نکل رہا ہے پانی میں بھاگ رہا ہے تو ایک سو پچاس قصے لگا دینے چاہیے اس کے طاقتور تیز ہے وہ فیدے بن چیز ہے بیدام ہو تو چار ایک بیدام قصے اس کی جگہ پہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو ویدارہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اکر کرا بتا دیا ہے اکر کرا ہی بتا دیا ہے پپلی بتا دیا ہے آم بالدی ویدھارہ چھوٹی ہر بتا دیا ہے اور ایک نمبر پہ آپ کو میں نے اپنا سطاوری بتا دیا ہے اب آپ لے لیں یہ ملیٹھی پچاس گسے ملیٹھی کے اس میں لگا دیں پچاس گسے اس میں بس زیادہ نہیں لگانے اگر آپ کا پتھر پچاس لگائیں پتھر پہ بری بات ہے نکلنا چاہیے اتنا زیادہ بھی مطلقہ دے پچاس گسے لیکن بہت ہے اس میں اس موسم پہ جس طریقے سے تھوڑی گرمی بھی پڑھ رہی ہے تھنڈا موسم نہیں ہے اگر کراچی کی طرف رہتے ہیں تو آپ کو ایڈیا ہو چکا ہوگا تو دیکھیں اس طریقے سے ہم جب سمان کستے ہیں تو ہمارا سمان اگر کس طریقے سے نگا ہوتا ہے یہ دیکھ لیں آپ دیکھیں تو بھائی مجھے کہہ رہے تھے کمنٹ سے اس کا پانی بتا دیں اس کا پانی ہے تو اس کا پانی میں نے آپ کو صبح ہوگی میں اٹھا جیسے کام پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کے لیے پانی پہلے بنایا ہے کیونکہ آپ نے جس بھائی نے باجرہ رکھا ہوگا کبوتر کو انشاءاللہ دو دن تک وہ باجرہ رکھے کبوتر کو جیسے وہ باجرہ رکھ لے تو اس کے بعد یہ سمانوں کا پانی بنایا جس طریقے سے میں نے بتایا ہے جس طریقے سے بتایا ہے اس صاحب سے یہ سمانوں کا پانی بنا کے اپنے کبوتروں کو دے اور دیکھیں پھر کبوتر انشاءاللہ بھائی کے کس طریقے سے کبوتر کام کرتے ہیں اور بہت سارے بھائی کہہ رہے تھے کہ میرے لئے ویڈیو بنا لیں تو میں انشاءاللہ ان کے سوالوں کے بھی ویڈیو بناوں گا اللہ پاکہ آپ کو خوش رکھے تو اگر میرے چینل ابتاللہ فوڈرسی پہ بھی جائیں اور اسے بھی لائک کریں اور اسے بھی واج کریں انشاءاللہ ملیں گے اکلے ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ